نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے بے حیائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں فرمایے وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا بھی اتانے کریں خوشبون تک نہیں لیں ان کو یہ سمجھائیں یہ آج کل بڑا اروج شادیوں کا خواتین میربانی کریں اپنے اوپر رحم کھائیں تھوڑا سانا پردے کا احتمام ہو میں کوئی تنقید نہیں کرتا تمجھ نہیں کرتا چونکہ ہماری بہنیں مائیں پیٹنے ہوتی ہیں ہم نے انہیں سمجھانا ہے ان کو ذرا سمجھائیں ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیس تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ بڑا ہے کیونکہ قیمتی ہے نا تو پردے میں رکھا ہوا ہے اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گھوم نہ ہو جائے اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے انہیں بتاؤ کہ ساری بیبیاں پردہ نہیں کرتی ہیں صرف سیدہ عشاء صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی بیعہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑھ بڑھا اور پوری تیاری کر کے عورتیں ماذا اللہ آ جاتی ہیں اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورسانے ان کے جو ولی ہیں عورت نے جو بناو سنگھار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامت کو دکھانے کو کرنا ہے تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیعہ میں جانا شادی میں جانا مہدی کی تقریب میں جانا یہ نہ عقلن ٹھیک ہے نہ نقلن ٹھیک ہے نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے نہ سوسائٹی میں محضب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں